سامین محترم عربی الاول کا مہینہ آتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے امام کائنات سے محبت کا دم برتا ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے عربی الاول کے مہینے میں ملاد کے نام پر کسی مجلس کا انعقاد کر لیا تو قیامت کے دن میری نجات کے لئے کافی ہوگا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پورے محلے والوں سے پوری مارکیٹ سے پیسے اکٹھے کر کے گلیوں کو سجا دیا بازاروں کو سجا دیا میری محبت کا حق ادا ہو گیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پہاڑیاں لگا کر عورتوں کو بے پرتا وہاں لے جا کر اپنے آقا سے محبت کی ہے اور ہمارے بارے میں زبانِ تان دراز کرتے ہیں کہ یہ اہلِ حدیث یہ وہابی یہ تو نبی کی شان نہیں مانتے یہ تو نبی کا مقام نہیں مانتے یہ تو نبی کے مرتبے کو بیان نہیں کرتے آؤ سرزمینِ سیالکوٹ میں ایک ایسا طالبِ علم کھڑا ہے کہ جو کل تلک تمہارے مسلک کے بارے میں نہیں جانتا تھا لیکن جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میں نے شہیدِ ملت اللامہ احسان الہی کی تقاریر سنی لوگو میں نے پچھلی کانفرنس میں بھی یہ بتایا تھا کہ میں خطیب بنا ہوں شہیدِ ملت کی تقاریر سنکھے اور آج بھی پاکستان کے اندر اس بات کو علماء اہلِ حدیث بیان کرتے ہیں آئیے تقابل تم نے کرنا ہے آج میں آپ کے شہرِ سیالکوٹ میں آیا میں نے یہاں پر ایک اقبال چوک کے اندر کہ جس شہر کو صرف کتابوں میں میں اقبال کے مولد اور مسکن کے نام سے جانتا تھا آج اسی شہر میں میں نے ایک بڑا پینا فلیکس دیکھا جس پینا فلیکس پہ لکھا ہے نبی کا جشن کعبے کے رب کی قسم ہے میرے نبی کے یاروں نے وفاداروں نے صحابہ نے ساری زندگی نبی کا جشن نہیں منایا نبی کے جشن کا نام نہیں لیا اور میں نے وہاں کھڑے ہو کے سوچا میری نگاہ اقبال اقبال کے شہر میں اقبال چوک کے اس بینر پہ پڑی تو میں نے کہا سیالکوٹ کے لوگ اقبال کی تعلیم کو نہیں جانتے ہیں وہ اقبال کی فکر کو نہیں جانتے وہ اقبال کے مطمئے نظر کو نہیں جانتے آہ تمہیں وہاں بیٹا بتاتا ہے اقبال نے کیا کہا تھا کاری عبد الرحیم کلیم دیرہ غازی خان سے چل کے آئے پروفیسر عطیق اللہ عمر لاہور سے چل کے آئے ایک طالب علم ہوں ذرا سنیے اور سیالکوٹ والوں کو بتائیے کہ اقبال نے کیا کہا تھا اقبال نے تو میرے رب کی توحید کے ترانے گائے اور اپنی شائری میں کیا کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور اقبال ہی نے کہا تھا کہ بیام نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے اور اقبال ہی نے کہا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ آزان لا الہ الا اللہ اور کیا کہا یہ نغمہ فصلِ گلو لالکہ نہیں ہے پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ اور وہ ترانہ گنگن آیا آئیے صحیح مسلم کی حدیث ہے امامِ مسلم نے صحیح مسلم کے اوراک پر اس حدیث کو منقش کیا ہے امامِ کائنات فرماتے ہیں سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو شخص تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک تہائی قرآنِ مجید کا ثواب عطا فرماتا ہے آج تم نے بازاروں کو تو سجا لیا میلات کے نام پر بارہ ربیہ لفل کو جلوس بھی نکالو گے لیکن تم نے توحید کا کبھی پاس ہی نہیں کیا ہے کہ جس توحید کے بارے میں نبووت تھی زبان نے کہا انکترتا اوہر رکتا لا تشرک باللہ اے میرے صحابی اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے تو سب کچھ گوارہ کر لینا رب کے ساتھ شرک کرنا گوارہ نہ کرنا اور لوگوں آج کون بتائے کہ اقبال نے کیا کہا اقبال نے میرے نبی کی محبت میں ایک ربائی لکھی اور وہ ربائی جب دیرہ غازی خان کے ایک استاد نے سنی اور اس کا نام محمد رمضان اتائی تھا ایک دوست کے ساتھ علامہ اقبال کے پاس آئے اور علامہ اقبال نے کہا کہ انہی دنوں میں نے ایک ربائی لکھی ہے آپ ذرا پڑھئے اس دوست نے اس ٹیچر سے کہا کہ اس ربائی کو پڑھئے اور وہ ربائی پڑھی تو علامہ اقبال کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور وہ ربائی کیا تھی کہ اس ربائی میں سب سے پہلے تذکرہ کیا تو اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا اور فارسی زبان میں کوئی فارسی کی مسنت میں بیٹھے فارسی کا کلم دان سمالے اقبال کی کتاب کو پڑھے تو اقبال نے کیا خوب کہا تو غنی از حرد عالم من فقیر روز محشر ازرحائے من پذیر ورحسابم براتو بینی نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پر انہاں بگیر اللہ تیری شان یہ ہے تو دو جہانوں سے بے نیاز ہے کسی چیز کی تجھے ضرورت نہیں ہے یہ ساری کائنا تیرے دروازے کی نیاز مند ہے بولیک کانفرنس والو یا ایوہ الناس انتم الفقاراؤ الاللہ تم سارے کے سارے کس کے دروازے کے فقیر ہو اللہ کے دروازے کے فقیر ہو اور کہا اللہ تو دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے اور قیامت کے دن جب میرا حساب نہ گزیر ہو جائے ضروری ہو جائے اللہ تُو نے حساب لینا ہے وَرْ حِسَابَمْ رَاتُ بِینِي نَا گُزِیرْ اَسْتْ نِگَاحِ مُصْطَفَىٰ پِنْحَا وَغِیرْ تو اللہ تو مجھے مصطفیٰ کی نگاہوں سے ذرا اوجل کر کے حساب لینا کہ میں آؤں گا تو کون سا چہرہ لے کے آؤں گا کون سا عمل لے کے آؤں گا ارے تیرے شہر میں اقبال بستا ہے تیرے شہر میں اقبال کمولد ہے اور میں اس شہر کو شہید ملت اللہ مآہِ احسان الہی زہیر کے نام سے بھی جانتا ہوں میں نے اللہ مآہِ احسان کو اپنی زندگی میں نہ تو دیکھا ہے نہ ملاقات کی ہے لیکن کیا جوان تھا کیا مانے شیر جنا تھا کہ جس نے پاکستان کی فضاؤں میں توحید کے ترانے یوں گنگنہ ہے نبی کی عصمت کے ترانے یوں گنگنہ دیئے کہ آج بھی آنکھوں میں لوگوں کے آنسو آ جاتے ہیں اور لوگوں آؤ سنو آج ہر کوئی کائنات میں پیغمبر کی شان بیان کرتا ہے مقام بیان کرتا ہے لیکن جب بات آئے تو کہتا میرے امام نے یہ کہا ہے میرے استاد نے یہ کہا ہے میرے مفتی نے یہ کہا ہے میرے محادث نے یہ کہا ہے او آ تو اہلِ حدیث سے پوچھ کہ اہلِ حدیث کا مسئلہ کیا ہے تو اہلِ حدیث کا ایک ایک خطیب ایک ایک بچہ ایک ایک جوان ایک ایک بوڑا کہے گا تو کیا کہے گا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی سفائی ہو او ادھر فرمانِ محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو کیا سمجھا کیا سمجھا ہے تم نے الوگو تم نے کائنات والوں کو بتایا کہ نبی کو تو ہم مانتے ہیں نبی کو تو کوئی مانتا نہیں ہے آؤ ایک طالبِ علم ہوں ذرا میں سیرت کے چند گوشے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں سنئے گا میرے محبوب کی شان کیا ہے عصمت کیا ہے عریفت کیا ہے بلندی کیا ہے اللہ حرب العزت نے اپنے کلامِ مقدس کے اندر میرے اور آپ کے محبوب کے بارے میں کیا کہا فرمایا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے کتنا اونچا کر دیا کتنی ملندی عطا کر دی وہ بالائی وہ اونچائے کا محبوب کے ذکر کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے اور سیالکوٹ میں بسنے والوں کوئی سماٹرا انڈونیشیا جکارتا فلپائن پاکستان سعودی عربیہ جہاں کبھی بسنے والا ہے اللہ کی قسم میرے رب نے چوبیس گھنٹے کی روٹیشن یوں بنا دی ایک مٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلاندر نہ ہو رہا ہو پھر کون ہے کائنات میں آئیے اگلی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کتاب اٹھائیے گا صحیح مسلم باب المساجد حدیث کا نمبر ون ٹوانٹی تھیری اور کیا کہاں میرے محبوب کریم علیہ السلام نے آئیے لوگو میرے آقا کی شان سنو مقام سنو مرتبہ سنو امام کائنات فرماتے ہیں فُزِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَائِي بِسْتِينَ اللہ نے چھے چیزوں کے معاملے میں مجھے سارے انبیاء پر فضیلت اتا فرمائی ہے اور وہ چھے چیزیں کون سی ہیں فرمایا اُو تی تو جوامِ الْقَلْمِ میرے رب نے مجھ کو جامِ کلمات اتا فرمائے گی وَنُسِرْتُ بِرْرُوب اللہ نے روب کے ذریعے میں محمد کی مدد فرمائی ہے فرمایا اللہ رب العزت نے تیسری بات جو میرے محمد و رسول اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے وَأُحِلَّتْ لِيَا الْغَنَائِمِ اللہ نے میرے لئے مالِ غنیمت کو حلال کر دیا ہے وَجُوِلَتْ اللہ رب العزت نے بنا دیا ساری زمین کو تَهُورًا وَمَسْجِدًا میں محمد کے لئے پاک بھی بنا دیا مسجد بھی بنا دیا اور پانچمی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی وَأُرْسِلْتُ الَلْخَلْقِ كَافَةً مجھے ساری کائنات کے لئے رب نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور چھٹی بات آقا کائنات نے کیا فرمایا فرمایا وَخُوتِمَ بِيَنْ نَبِيُّون اللہ نے مجھ محمد رسول اللہ پہ نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ارے ہم ہیں جو اس کائنات میں ختم نبوت کا بھی پرچار کرتے ہیں مقام مصطفیٰ کا بھی پرچار کرتے ہیں تمہاری نگاہ اپنی تمہارا زعفی اپنا ہماری فکر اپنی ہماری سوچ اپنی ہمارا خطیب جب بھی بات کرے گا یا رب کے قرآن کی بات کرے گا یا محمد کی سنت کی بات کرے گا سامینِ محترم آئیے یقین نہیں آتا تم میرے محمد کے ستاروں کو دیکھو رضی اللہ عنہم ورزوان اور آج تو کائنات میں لوگ صحابہ کا گلہ کرتے ہیں امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتبِ وحی جن کے بارے میں زبانوں کو گندہ کرتے ہیں اور میری اور آپ کی ماں آئیشہ کو گالی دیتے ہیں اور پھر تمہارے حسنِ نظر کی بات کیا کروں کہ تم پاک پتن چلے جاؤ تو کہتے ہوں ہم جنتی دروازے سے گزر کے آئے ہیں ہم نے بحیشتی دروازہ دیکھا میں نے کہا آہ میں تجھے جنت دکھاتا ہوں اور محمد کی حدیث میں دکھاتا ہوں کہ جنت کیا ہے اور کتاب الجامِ الصحی البخاری ہے میرے آقا نے کیا کہا فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِمْبَرِي رَوْزَةٌ مِّرْيَازِ الْجَنَّةِ فرمایا میرا گھر اور میرا مِمبر اللہ نے اس کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنایا ہے اور لوگوں جو امی آئیشہ کا گلا کرے جو ماں آئیشہ پہ تبرہ کرے جو صحابہ کو مندہ بولے جو صحابہ پہ زبانِ تان دراز کرے یاد رکھئے گا وہ رب کی جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا لا تصبو اصحابی لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا میرے صحابہ کو بُرا بھلا مت کہنا اور لوگ کہتے ہیں یہ اہلِ حدیث کائنات میں نبی کو اپنے بڑے بھائی جتنا سمجھتے ہیں جب میں اہلِ حدیث نہیں تھا جب میں تقریر کرنا نہیں جانتا تھا جب میں خطابت کی مسلک پہ نہیں بیٹھا تھا جب میں عام شہری تھا عام گلیوں میں پھرتا تھا بہت سی ایسی باتیں سنی ہیں لیکن اللہ کی قسم اس کائنات میں اگر کوئی سچا مسلک ہے سچا مسلک ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے تو وہ مسلک صرف اور صرف اہلِ حدیث مسلک ہے اہلِ حدیث کے سوا کوئی اور مسلک نہیں ہے آؤ ایک اہلِ حدیث کا طالبِ علم ایک فرزان تمہیں بتاتا ہے نبی کی شان کیا ہے نبی کی عظمت کیا ہے امامِ کائنات فرماتے ہیں میں وادی کے اندر آرام کر رہا تھا آسمان سے دو فرشتے آئے ان دونوں فرشتوں نے مجھ محمد الرسول اللہ کو دیکھا ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا یہ وہی محمد ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا بات مختصر ہے میں طوالت سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا پھر ایک ترازو قائم کیا اس ترازو کے ایک پلڑے میں میرے اور آپ کے محمد الرسول اللہ کو رکھا گیا ایک پلڑے میں ایک عام انسان کو میرے آقا کا پلڑہ بھاری ہے دس آم انسانوں کو کس کا پلڑہ بھاری ہے میرے آقا کا پلڑہ بھاری ہے ایک ہزار کو رکھا ہے دس ہزار کو رکھا ہے ایک کروڑ کو رکھا ہے اور لوگوں اہلِ حدیثوں کائنات میں واضح کر دو ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں اکیلِ آمینہ کے لال کو رکھ دیا جائے ساری کائنات مل کے آمینہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب ساری کائنات مل کے میرے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ساری کائنات میں کوئی مصطفیٰ کی تعریف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا لوگو یہ طرح انتیاز صرف اہلِ حدیث کا ہے کہ ہم نے جب بھی بات کی ہے کبھی محمد الرسول اللہ کی عصمت کی بات کی ہے عریفت کی بات کی ہے ختمِ نبوت کی بات کی ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ تم اپنے امام کی بات کرتے ہو اپنے استاد کی بات کرتے ہو اپنے فقی کی بات کرتے ہو اپنے محدث کی بات کرتے ہو لیکن اہلِ حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا گے کسی اور کا چہرہ دیکھنے کی اب آنکھوں کے اندر ہمت ہی موجود نہیں ہے سامینِ محترم میرا آقا وہ آقا ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اور نوٹ کرو میری بات کو صحابہ نے میرے آقا کے روخِ انور کو دیکھا ہے اور اس چہرے کی زیاپاشی کے بارے میں رانائی کے بارے میں زبائش کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کائنات میں ہم نے کوئی خوبصورت منظر دیکھا ہی نہیں ہے کوئی کہے میں نے سیالکوٹ کی پہاڑیوں کو میں نے مری کے مرخزاروں کو میں نے جھرنوں سے گرتے پانی کو میں نے پھیلتے سبزے کو میں نے اڑتے پرندوں کے منظر کو دیکھا لیکن یہ صحابہ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت منظر نہیں دیکھا نہیں دیکھا کوئی آیانی ہے کوئی مانے جنا نہیں ہے اور یہی دعوت اہل حدیث کے علماء دیتے ہیں یہی دعوت اس شہر میں مولا امیر سیالکوٹی نے دی تھی یہی دعوت دعوت غصنوی رحمہ اللہ نے دی تھی یہی دعوت اللہ میں احسان نے دی حبیب الرحمن یزدانی نے دی اور یاد رکھیے گا اہل حدیث کا ایک خطیب جب تلک سانسوں کی روانی ہے لفظوں کی موجے ہیں ہر کوئی ممبر پہ آئے گا محراب پہ آئے گا اور دنیا والوں کو بتائے گا سب سے اونچی ذات محمد رسول اللہ کی سب سے اونچی بات محمد رسول اللہ کی اور ہم ختم نبوت کا بھی دفاع کرتے رہیں گے نبی کی شان کا بھی دفاع کرتے رہیں گے اوسیالکوٹ کے لوگو بتلا ہو ختم نبوت کا دفاع کروگے کہ نہیں انشاءاللہ ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام ہر جمعہ کے دن امی ام ایمن کے گھر جاتے تھے کتاب صحیح البخاری اور امی ام ایمن رسول اللہ کو خوبصورت کھانے کھلاتی تھی پھر وہ دن آیا کہ جب رسول اللہ اپنے رب کے پاس چلے گئے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی دونوں مل کے امی ام ایمن کے گھر آئے امی ام ایمن رونے لگ گئی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر فاروق کہتے ہیں امی جان آپ روتی کیوں ہیں ارے یہ وہ صدیق ہے جس کے بارے میں نبوت کی زبان نے کہا افضل البشری بادل انبیاء اکانہ ابو بکر انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے وہ فاروق عاظم کہ جس کے بارے میں نبوت کی زبان نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے لیکن اللہ نے مجھ محمد پہ نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے فرما گئے یہ حادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی یہی میرے خطابہ کا یہی میرے عدیبوں کا یہی تمام لوگوں کا نکتہ ندر ہے اور ہم اس کو بازے کرتے رہیں گے کہ تیرے وجود پہ فرستِ انبیاء ہے تمام تیرے وجود پہ فرستِ انبیاء ہے تمام تجھی پہ ختم ہے روح الامی کی نامہ بری اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمیں قرآن تیری خاطر ابھی مصروفِ سنا ہے یاسی تیرے اسمِ گرامی کا زمیمہ نون تیری مدحد کلم تیری سنا ہے اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہرِ اماکی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے انشاءاللہ قیامت تک جاب تک اہلِ حدیث کا بچہ بچہ زندہ ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میرے محمد کی عظمت کے دھرانے گاتا رہے گا میرے محمد کی مدحد کو بیان کرتا رہے گا اور ہم انشاءاللہ پرچم لہرائیں گے یا رب کی توقید کا لہرائیں گے یا میرے محمد کی سنت کا لہرائیں گے